جنت میں رکھ دی ہے ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پھاؤ گا اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لیے رونا اس کے لیے جذب خربان کا اپنے جذبات پہ چھوڑی چالا امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو ٹٹوائیا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ تعالی نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لیے کھائے تھے کہا اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھا سبحان اللہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانی کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے تو اس پر فرمان لے گے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ ہم میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لیے پیچھے ہٹھے اس کے لیے مات جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کا ہے وہاں سے میں نے بات کرتا ہے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی ہیں گھنٹ آگے کر لیں اب یہ گھنٹہ پیسے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے گئے ہیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چھپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداش کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں جو کہ پروکٹ آ رہا ہے کچھ نفع آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے پیدا ہوں میری منزل اللہ ہے میرے جذبے لیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں خربان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ گناہ سے یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لیکھیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھیں اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملیتے کہ اللہ کے لیے آدمی کڑ پر آو اللہ کے لیے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تباک پر رہتے رات ایک لڑکی جوان اتواف کر رہی ہے زور زور سے یہ شیر پڑ رہی ہے اول حب ان یخوابکن قد کتمتو فأسبح عن دی قد انا خوطنبا اید اچتتا شوق ہام قلبي بذکره وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا يبدو فأفنا ثم احیالا ویسعدني حتى ألذب أتربا کھاں سے ترسمہ کروں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکتا بہت ہلے وہانے کیے برمج شبانا سکی بعد ان ہوا کا سبرت ام لم تصبرا و بکا کا ان لم یجر دمعو کا اوجرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فکتمنه و کفا بجسم کا مخبر ذنہ متنبیغان سے یاد آگئے جب مجھے وہ یاد آتا ہے اِزَشْتَتْ شَوْقِهَا مَقَلْبِي بِذِكْرِهِ جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی وَهِنْ رُمْتُ قُرْبَمْ مِنْ حَبِيبِي تَقْرَوَا جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر دیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فَأَفْنَا جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا جنید بغلادی جیسے غلی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑھ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچاند سکتا وہ نے ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں ستو نید چھوڑ کے آجا اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آجا پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کس کا تواف کر رہا ہو وہ کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکا ہے یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگے گا یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدت پیاس کی شدت یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذبے قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم یہ یہیں ملے گی اور کہیں گے اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لیے عزتوں کو ڈھونٹنے کے مزے لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے لئے ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں کوئی بڑی وجہ نہیں ہے صرف ماف کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا ماف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں ہوں تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑائے لڑائی ہر جگہ بل سے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسکتا تم اللہ کو بیش میں لاؤ تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ضدیل ہو رہا ہوں اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدر قربان کیے جا سکتے ہیں اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلند اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بی یا ایام کی تلخیق و بی حس کے ناصر رم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا